بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں ارباز اور آپ دیکھ رہے ہیں داستان غازی امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایک نئی ویڈیو کے منتظر ہوں گے آج ہم آپ کے لیے ایک ریاست کی تاریخ لیے حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کرتے ہیں دنیا کی عظیم سلطنت سلطنت عثمانیہ کے بارے میں ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل کے آئیکان کو لازمی پرس کر لیں تاکہ مزید ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ سکے وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر اور تم خار ہوئے ہو تارکِ قرآن ہو کر عثمانیوں کا تعلق ایک ترکمان قبیلے سے تھا جو ساتویں صدی ہجری با مطابق تیرہویں صدی اسوی کو کرغستان میں آباد تھا چنگیز ہان کی قیادت میں جب منگولوں نے ایراک اور وسطی ایشیا کے مشرقی علاقوں پر حملے کیے تو عثمان کا دادا سلیمان شاہ ہجرت کر کے اناتولیا میں آبسا اور اناتولیا کے علاقے کو اپنا ٹھکانہ بنا لیا سلیمان شاہ 668 ہجری با مطابق 1223 اسوی کو فوت ہوا اور اپنے صاحبزاد ارطور الغازی کو اپنا جاننشی مقرر کیا 656 ہجری با مطابق 1258 اسوی کو ارطور الغازی کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا والدین نے جس کا نام عثمان رکھا اسی عثمان کی طرف عثمانی سلطنت کو منصوب کیا جاتا ہے 699 ہجری با مطابق 1299 اسوی کو ارطور الغازی کا وسال ہوا تو اس نے اپنے بیٹے عثمان کو اپنا نائب مقرر کیا عثمان کو اللہ نے بے پناہ سلیتوں سے نوازا تھا وہ بڑا بہادر دورندیش سابر ایماندار اور آدل تھا ان کی فتوحات محض اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہوتی تھی جب وہ جوانی کی حدود میں پہنچا تو اس نے اپنا روحانی تعلق ایک درویش شیخ ادابالی سے قائم کر لیا اور پھر اس نے خواب میں دیکھا کہ اس کے مرشد کے سینے سے ایک چاند نکل کر اس پر سایہ فگن ہو گیا ہے ساتھی اس نے دیکھا کہ اس کے قدموں سے ایک درخت نے جنم لیا جو دیکھتے ہی دیکھتے نہ صرف جوان ہوا بلکہ اس کی شاخوں نے دنیا کے ایک برے صغیر کو اپنی آغوش میں لے لیا اسی کی کوک سے اس نے چار دریاؤں اور چار پہاڑوں کو بھی نکلتے دیکھا خواب سے بیداری کے بعد جب اس نے اپنا خواب اپنے پیر و مرشد کے سامنے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو اللہ نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو اپنے دین کے لیے چن لیا ہے غازی عثمان کا عہد حکومت ایک مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جس میں عدل و انصاف کی حکمرانی تھی غازی عثمان نے ایک ایسی سلطنت کی بنیاد رکھی جو کہیں صدیوں تک قائم رہی یہ عظیم حکمران جب تیرہ سو چھبیس اسوی کو دنیا سے رخصت ہوا تو اس نے اپنے بیٹے ارحان خان کو اپنا جانشی مقرر کیا اس کے بعد سلطنت عثمان غازی کی اولادوں میں منتقل ہوتی رہی آج کی ویڈیو کو یہیں پر الویدہ کہتے ہیں سلطنت عثمانیہ کے مزید سلطانوں کے بارے میں آپ کو ایک نئی ویڈیو میں اگاہ کریں گے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو پرس کرنے تاکہ اس سے آگے کی مزید اپ ڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں اگلی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ حافظ